پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام کی طرف منصوب ہے اور یہ جو ہے اپنی کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے اور بڑا عجیب و غریب نام ہے اور اس کی جو ہے وہ نساب اس کا دو لاکھ چھپن ہزار ہے دو لاکھ چھپن ہزار اگر اس کا نساب پورا کر لیا جائے اس کی پوری انوارات اور تاثیرات نصیب ہو جاتی ہیں یہ حضرت تعلوت علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا اور اس کے دو ملائکہ موکلین ہیں جب نام ان کو دیا گیا تو ان کے اندر وہ روحانی اور باطنی ترقی شروع ہو گئی اور مرات نبوت اور موجزات کا انسلام ان کے لئے آسان ہو گیا مجھے کی بات یہ اسی نام کا اثر تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بھی یہ اسی نام کو عربی کے اندر جو پڑا جس طریقے سے ہم آج بیان کریں گے تو ان کو مقام عدل نصیب ہوا اور عدل و انصاف کے تقاضے ان کے لئے آسان اور سہل ہو گئے اور اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی خاص جو ہے ایک رہنمائی ان کو نصیب ہو گئی تو یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اور یہ جو ہے اس میں تامی کہلاتا ہے لہذا جو ہے یہ یہ ہے اے وہ کامل ذات کہ زبانے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتی اس کے جلال کی گہرائیوں کو اور اس کی جو ہے سلطنت کی گہرائیوں کو اور اس کی عزت و عظمت کی گہرائیوں کو زبانے یعنی گنگ ہیں ایسی عظمتیں ہیں اس ذات کی تو یہ وہ نام ہے بابرکت اور اس کی بڑی عجیب و غریب تاثیرات و انوارات ہیں اس میں سے سب سے بڑی تاثیر اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بارہ روزے رکھے بارہ روزے رکھے اور روزانہ جو ہے یہ اس نام کا ورد کرے دو ہزار پچیس بار دو ہزار پچیس بار اس کا ورد کرے اول آخر جو ایک مرد و صرف فاتحہ کے ساتھ تو دو ہزار پچیس یہ کرے گا تو کائنات کے عجیب و غریب اس پر منکشف ہوں گے اور عالم زاہر اور باطن اس پر جو ہے وہ وہ منشری ہو جائے گا منکشف ہو جائے گا یہ عجیب و غریب اس کو نظر آئیں گے ملیں گے اور جو زہرے کے جو چیزیں جو زہر پر ہیں جو اس کے پردہ باطن کے اندر چیزی اس عالم کی آسمان و زمین کائنات کی وہ اللہ تبارکتہ اس پر جو ہے ظاہر کر دیتے ہیں یہ اس پر کیفیت ہوتی ہے کیونکہ روحانیت اس سے جو ہے جیب و غریب مقام پر پہنچ جاتی ہے اور اسی تعداد کے مطابقے پڑا جائے تو ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ منصب بادشاہ ہے وزراء ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے پاس اگر جائے گا تو وہ اس کی زبردست عزت اور تقریم کریں گے یعنی صلاتین اور جو صحابہ منصب لوگوں کے درباروں میں گوہ ہے کہ اس کی عزت اور تقریم جو ہے زبردست طریقے سے بڑھ جاتی ہے اور اسی عمل کی تیسری تاثیر یہ ہے کہ اگر یہ بارہ روزے رکھے اور دوہزہ پچیز بار پڑھ لے تو اس کی تاثیر ہے کہ اگر یہ کسی بھی انٹرویو کے لیے یا کسی بھی صحابہ منصب کے پاس کسی بھی بادشاہ کے پاس جائے گا تو اس کو باعزت اور عالی جو ہے عوضہ اس کو دے دے گا اس کو عالی عوضہ مل جائے گا اب باعزت جو ہے کہ نوکری مل جائے گی ظاہر ہے کہ اگر کسی کو انٹرویو کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ بارہ دن یہ پورا کر لے اور عمضان کے مہینے میں تو بہت آسان ہے اور روزے رکھی رہا ہے تو روزانہ یہ عمل کر لے بارہ دن کاری صاحب زندگی پر کام آئے گا تو یہ تو کوئی اس ایک دفعہ یہ تین فوائد یہ اس کے زبردست ہیں اور ایک اس کے اندر بڑی زبردست تاثیر ہے اگر کسی لشکر کے ساتھ مقابلہ ہے جنگ ہے جہاد ہے یا ویسے کسی آج کر یہ کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے یا کوئی اور ہے کوئی ایسی مڑھ بھیڑ ہے اس کے لیے زبردست تاثیر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسجد کے اہاتے میں جو کچھی زگاہ مٹی کی وہاں سے ایک مٹھی مٹھی لے لے یا یہ کوئی دینی مدرسہ ہے کوئی ایسی مقدس جگہ ہے اس کی جو ایک مٹھی مٹھی لے 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 کر جو اس کے اوپر سات ہزار مرتبہ اس کا ورد کریں سیون تھاؤزن ٹائم جو اس کو پڑھے پڑھ کے اس پر دم کر لے اور وہ مٹھی محفوظ رکھے جب سامنے آمنہ مقابلہ ہو تو اس لشکر کی طرف سے مٹھی کو پھینک دے اور یہ بولے کہ میں نے تجھے پسپا کر دیا میں نے تجھے پراغندہ کر دیا میں نے تجھے باٹ دیا یعنی متفرق کر دیا توڑ پھوڑ دیا یہ کہہ کہ مٹھی پھینک دے اگر کسی میدان جہاد ہے لشکر جو پسپا ہو جائے گا جنگ و جدال ہے آپ کو فتح ہوگی اگر کوئی میچ ہے تو جناب سامنے کے ٹیم ہار جائے گی یہ زبردست کے اندر تاثیر ہے یہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو اسی عمل کو اکتالیس دن تب فورٹی ون ٹائم تک جو ہے فورٹی ون ڈیز جو ہے یہ روزانہ سات ہزار مرتبہ پڑے اور یہ چلہ پورا کر لے تو اس کے عدل و انصاف کا ڈنکہ جو پورا عالم میں بجے گا اس سے لوگ عدل و انصاف کے فیصلے کروائیں گے اور یہ جب فیصلے کرے گا این عدل و انصاف مطابق اللہ تمارک و تعالی اس کی اگرہ کے غیب سے رہنمائی کریں گے اور یہ صحیح صحیح نشانے پر پہنچے گا لہذا وہ لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ہے عدالتوں کے اندر ہے پنچیتوں کے اندر ہے جرگوں کے اندر بیٹھے ہیں بڑے وہ اگر اس کا ایک چلہ کٹ لیں تو بس وہ ایسے موقعوں پر اللہ رحمہ ہی کریں گے بس اوقات نہیں پتا چلتا کہ کون سچا کون جوٹا ظاہر دے کے فیصلہ کر دیا پلے شریعت میں مقابل قبول ہے لیکن حقائق پردے میں رہ جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ یہ اگر عمل کر لیا تو بس سمجھو کہ وہ جسٹس جو ہے نا وہ جج بس وہ جو بھی فیصلہ کرے گا سہ نشانے پر اللہ اس کا فیصلہ پورا کروائیں گے تو یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ جب یہ انسان روزانہ اس کا ورد کرنا چاہتا ہے تو روزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ تین سو ساٹھ مرتبہ اس کا ورد کرے اولا ایک مرتبہ فاتحہ کے ساتھ اس سے اس کا جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس کا نیک نامی پھیلے گی اس کا اچھا ذکر لوگوں کی جو ہے وہ زبانوں پر ہوگا اس کی جو ہے بلا وجہ شریک کو اس کی تنقید یا اس پر تنقیص نہیں کرے گا اس کو تقریم و عزت ملے گی تو یہ اگر اس کا ورد کرے اور یہ جو فورٹی ونڈیز جو ہے تین سو ساٹھ دفعہ پورا کر لے گا تو اس کے لیے قابل تعریف احوال اور فضا پیدا ہو جاتی ہے بہت سو بہت سو بہت مجھے تو ایک چیز بڑی پسند آئی میرے دل کو لگ گئی ہے جو آپ نے میچ کی بات کر لی پاکستان میں کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں ہونکی کے میچز ہوتے ہیں جو ہماری ٹی میں جیتتی ہیں یا نہیں جیتتی ہیں تو ان کو جیتانے کے لیے قوم کو چاہیے اور نیوزیلینڈ کا میچ شروع ہونے والا چودہ طریق سے تو پڑھ لیں تو یہ میچ جیت جائے گی لیکن جو بہت اس کے علاوہ ضروری باتیں جو آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ کائنات کے جو اجائے بات ہیں وہ آپ کے اوپر ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت سا بہت قیمتی بات ہے اور عزت و تقریم کی بات ہے اور پھر ایک بات آپ نے اور بہت قیمتی کیا جو آج کل کے حساب سے بہت ہی قیمتی ہے وہ ہے عدل و انصاف اور جج کی بات کتنا سین چل رہا ہے پاکستان میں ججوں کے اوپر تو اکر جج یہ چیز حاصل کر لیں تو کم از کم ان کی اپنے ڈیسیزن جو ہیں وہ صرف ظاہری ثبوت کے علاوہ بھی اندر سے ڈیسیزن مل جائے گا کہ صحیح کیا ہے تو یہ تو ججوں کے لیے بڑی قیمتی بات ہے ہمیں یہ اپنے ججوں تک پہنچانی چاہیے یہ بات کہ اس کی اوپر غور کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں بہت خوب حضرت شکریہ